ابھی بھی جو مہلاؤں کی بھاگیداری ہے ایک کسی صدی میں اس میں بہت کچھ پریتن کرنے پریاس کرنے کی ضرورت ہے بلکل اسی لیے تو میں بات کر رہی ہوں کیونکہ بھاگیداری اگر دیکھیں پچاس پرسنٹ عبادی ہے مہلا اور پرش کی تو اگر پرشوں کی ہمیں بھاگیداری ہر چیز میں آگے نظر آ رہی ہے تو مہلاوں کی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے اس کا مطلب مہلایں اتنی سکشم تو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے یہ ہے کہ ان کو موقعیں تھوڑے کم ملتے ہیں ان موقعوں میں کیوں موقعیں کم ملتے ہیں ان میں بہت ساری ہرڈلز ہیں جن چیزوں کو ہم اگر سماجیک طور پر آردھک طور پر دھاروک طور پر ایکسپلین کرنے جائیں تو بہت لمبا ہو جائے گا پر موٹی موٹی بات یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ اس پر نیرک کرتی ہے کہ لوگ کیا سوچتی ہیں کیوں مہلاوں کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا جتنا پرشوں کو اس انسار میں ملتا ہے